یہ آخری سپارے کی صورت ہے اور یہ اس کا شان نزول ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب لوگوں نے تانے دیئے تو نبی علیہ السلام دل غمگین ہوا اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع ہوا اور اللہ رب العزت نے یہ صورت کو نازل فرمایا اس صورت کے اندر بہت ہی محبت کی باتیں ہیں اللہ رب العزت نے دو قسمیں کھائیں اللہ چاہتے تو بغیر قسم کے بھی بات کہہ سکتے تھے اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا لیکن اللہ رب العزت کی محبت کا انداز دیکھئے جب محبوب کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تسلی دیا کرتے ہیں وہ اپنی محبت کا یقین دلوایا کرتے ہیں ذرا غور کیجئے کہ دو محبت کرنے والے ہیں ایک غمگین ہے کسی نے محبت میں جدائی کا تعانیٰ دے دیا اب اللہ رب العزت اپنے محبوب کے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں کیسا عجیب کلام فرمایا قسمیں کھائیں فرمایا وَسْدُحَا دن کی روشنی کی قسم وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَا اور رات کی قسم جب تاریخی چھا جائے عجیب مفسرین نے اس میں باتیں لکھی ہیں ایک تو یہ لکھا کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب مجھے دن کے صویرے کی قسم اور رات کے اندھیرے کی قسم اور فرمایا اے میرے پیارے مجھے دن کے ہنگاموں کی قسم اور رات کے سناٹوں کی قسم اور فرمایا اے میرے محبوب مجھے آپ کے دن کی جلوتوں کی قسم اور آپ کی راتوں کی خلوتوں کی قسم حضرت معنی شفلی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا بہت عاشقانہ ترجمہ فرمایا اور کہنے لگے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے وَالضُحَا مِرے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور آپ کی سیاہ ذلفوں کی قسم وَالضُحَا سے مراد نبی علیہ السلام کا روشن چہرہ اور وَاللَّيْلِ سے مراد نبی علیہ السلام کی سیاہ ذلفوں کو لیا تو یہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کے کیا بات ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے آنسوں کو دیکھا یہ جو کفار آپ کو تانہ دیتے ہیں کہتے ہیں قَدْ وَدْدْعَاكَ رَبُّكَ تُجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا ارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہرگز نہیں مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم مجھے تیری کالی ذلفوں کی قسم مَا وَدْدْعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں تجھ سے مو مڑا بھی نہیں مَا وَدْدْعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرے تغور کیجئے تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے مو موڑا بھی نہیں غور کرنے کی بات کیا ہے کہ جدائی کی دو صورتیں ممکن ہیں عام طور سے ایک تو یہ ہے کہ حالات جدائی پیدا کر دیں محبتیں ہیں ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے آ گئے خامن کی نوکری دوسرے ملک میں لگ گئی رہنا ساتھ چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے جانا پڑ گیا بیٹا ہے دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں جانا پڑ گیا محبتیں ہیں رہنا ساتھ چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے بن گئے یا کسی ایک کو موت آ گئی جدائی پیدا ہو گئی تو جدائی کی یہ کیفیت یہ ہوتی ہے دوسری کیفیت جدائی کی ناراض کی ہوتی ہے دو بھائی ہیں میرے بیوی ہیں کوئی رشتہ داری ہے تعلق ہے دوستی ہے انسان ناراض ہو کر جدائی ہو جاتا ہے تو یہ دو کیفیتیں جدائی کی ہوتی ہیں کافروں نے یہی تانت دیا تھا نا تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ نہیں تجھے تیرے رب نے چھوڑا بھی نہیں مو موڑا بھی نہیں مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اگر ہم شانِ نزول کو دیکھیں نا ایک بات کفار نے کی اور اللہ رب العزت نے قسمیں دینے کے بعد اس بات کا رد کر دیا تو بات یہاں تک مکمل اگر ہو جاتی تو کافی تھی لیکن جب محبوب کا دل غمگین ہوتا ہے نا تو محبوب کے دل کو تسلی دینے کے لیے اور اس سے سلسلہ کلام کو بڑھایا جاتا ہے کاش یہ باتیں ہمیں بھی سمجھ میں آ جائیں ہمارے گھر میں کوئی غمگین ہو اس کے دل کو تسلی دینے کے الفاظ بھی ہمیں مل جائیں کہ کسی غمگین آدمی کو تسلیاں کیسے دی جاتی ہیں آگے اللہ کیا فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر کر دے اب اس کی ذرا بات کو سمجھیں میرے محبوب آپ کے لئے آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا کیا مطلب ہے اے میرے محبوب عالم ارواح میں رہنا آپ کا بہتر تھا لیکن ماں کے پیٹ میں آنا اس سے بہتر ہو گیا پیدا ہونا اس سے بہتر ہو گیا میرے محبوب آپ کا بچپن کا زمانہ بہت بہتر تھا آپ کا لڑکپن کا زمانہ اس سے بہتر ہو گیا آپ کی جوانی اس سے بہتر ہو گئی میرے محبوب آپ کا کواراپن بھی بہتر تھا لیکن آپ کی شادی کا ہو جانا اس سے بہتر ہو گیا آپ کے اولاد ہو جانا اور بہتر ہو گیا میرے محبوب یہ محبت بڑھتی جائے گی آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا میرے محبوب غار حرا کی تنہائی میں میری یاد میں بیٹھنا وہ بھی بہتر تھا لیکن وحی کا نزول اس سے بہتر ہو گیا مکہ اور طائف میں آپ کا دین کا پہنچانا اس سے بہتر ہو گیا میرے محبوب آپ کا مکہ میں رہنا بہت بہتر تھا ہم نے آپ کو میراج میں بلایا وہ اور عظمتیں ہم نے آپ کو عطا کر دیں میرے محبوب مکہ میں رہنا آپ کا بہتر تھا لیکن مدینہ میں چلے جانا آپ کا اور بہتر ہو گیا میرے محبوب بدر میں فاتح بننا آپ کے لئے اور بہتر ہو گیا احد میں فاتح بننا اور بہتر ہو گیا خندق میں فاتح بننا آپ کے لئے اور بہتر ہو گیا میرے محبوب مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہونا اور مکہ کو فتح کر لینا یہ آپ کے لئے اور بہتر ہو گیا میرے محبوب حجد الودا آخری حج کے موقع پہ پورے صحابہ کے مجمعے کے سامنے ایمان کی دعوت دینا اور اللہ کا پیغام پورا کر دینا یہ آپ کے لئے اور بہتر ہو گیا میرے محبوب آپ کی دنیا کی زندگی بہت بہتر تھی لیکن میرے پاس آپ کا آ جانا اور بہتر ہو گیا میرے محبوب آپ گھبرائی نہیں وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آپ کا ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا میرے محبوب آپ کی دنیا کی زندگی بہت اچھی لیکن قبر کی زندگی اس سے زیادہ بہتر حشر کی زندگی اس سے زیادہ بہتر میرے محبوب قیامت کے دن مقام محمود کا آپ کو عطا ہو جانا اس سے زیادہ بہتر پھر شفاعت کا تاج آپ کے سر پہ رکھے جانا یہ اس سے زیادہ بہتر پھر میرے محبوب حوض کوسر پہ اپنی امت کو پانی پلانا آب کوسر پلانا یہ آپ کے لئے اس سے زیادہ بہتر ہو گیا پھر میزان پر کھڑے ہو کر امت کی شفاعت کرنا یہ آپ کے لئے اور بہتر ہو گیا پھر میرے محبوب پوری امت کو جنت میں لے کر داخل ہو جانا یہ آپ کے لئے اور بہتر ہو گیا یہ ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى میرے محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا اب غور کرے بندہ کہ بہتر کی آخر اس کی انتہا کیا ہے بہتر ہوگا بہتر ہوگا کہاں تک یہ جائے گا اب دل میں خیال ہوتا ہے کہ اس عظمت کی انتہا کیا ہوگی وہ بھی آگلی آیت میں اللہ نے خود ہی بتا دی غور کیجئے اللہ فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَيُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُ اللَّهُ میرے محبوب آپ کا رب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا راضی ہو جانے سے کیا مراد ہے یہ بھی بڑی محبوبانہ باتیں ہیں عاشقانہ باتیں ہیں ایک پوائنٹ تو اس میں یہ کہ اللہ کے محبوب کی ہر مرغوب چیز ہر وہ چیز جس کے نبی علیہ السلام کو چاہت ہے رغبت ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ سب اللہ آپ کو عطا کریں گے کسی پہرائے میں ہو کسی انداز میں ہو ہر چاہت آپ کی پوری ہوگی ایک تو یہ بات دوسری بات وَلَا سَوْفَيُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَا یہ کیا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نرالی شاہ نے ابو لہب نے کفار نے تانے دیئے تھے نا اللہ رب العزب نے بھی ایسا جواب عطا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اس غمگین محول کے اندر ایسی خوشی عطا کر دی اور ایسی نرالی شان عطا کر دی کہ کوئی اس سے پہلے نہ کسی کو مل سکی نہ بعد میں کسی کو مل سکی وہ کیا ہے غور کیجئے حضر آدم علیہ السلام کو غور کیجئے دیکھئے اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا غلمنا انفسنا سالوں رو رہے ہیں پوچھے آپ کیا چاہتے ہیں حضر آدم کہیں گے میں چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے حضر نوح علیہ السلام سے کوئی پوچھے رب انی دعوت القومی لیلہ و نہارا دن رات ساڑھے نو سو سال لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے کوئی پوچھے ہیں نوح آپ کیا چاہتے ہیں حضر نوح علیہ السلام فرمائیں گے چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے کوئی حضر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا کہا بیٹے کو بیوی کو ویرانے میں چھوڑاؤ آخر آپ کیا چاہتے ہیں جواب ملے گا اللہ کی رضا ملے کوئی یونس علیہ السلام سے پوچھے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کیا پکار رہے تھے آپ کی چاہت کیا ہے جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے کوئی ایوب علیہ السلام سے پوچھے آپ اتنا بیمار رہے ہیں صبر کی تصویر بنے رہے ہیں صبر کرتے رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ایک ہی جواب دیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے کوئی اسماعیل علیہ السلام سے پوچھے گلے پہ چھوڑی پھروانے کے لئے آپ تیار ہو گئے آخر آپ کی چاہت کیا ہے کہیں گے ایک سب سے بڑی چاہت ہے اللہ راضی ہو جائے کوئی یعقوب علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ اتنا روئے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيم آپ کی چاہت کیا ہے چاہتے کیا ہیں جواب ملے گا میں یہ چاہتا ہوں پھر اللہ راضی ہو جائے کوئی یوسف علیہ السلام سے پوچھے کہ شہر کی عورتیں حسین آئیں آپ کو پکار رہی تھی بولا رہی تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ وقت گزار لو آپ نے قید کی تنہائیوں کو تکلیفوں کو برداشت کیا چاہتے کیا ہیں آپ یوسف علیہ السلام کہیں گے یہ چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے کوئی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے آپ کی زندگی میں سفر ہی سفر ہے بنی اسرائیل کی اتنی تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا آخر آپ کیا چاہتے ہیں کیا جواب ملے گا بس میں یہ چاہتا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے تمام انبیاء سے اگر سوال کیا جائے آپ کیا چاہتے ہیں تو جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے انبیاء کے بعد صحابہ کرام تابعین تبہ تابعین محدثین مفسرین مجھتہی دین یہ دین کی دعوت کرنے والے بستروں کو اپنے کمر پہ رکھے اور دردر پہ چلنے والے اللہ کا پیغام پہنچانے والے خانقہوں میں اللہ اللہ کرنے والے یہ مسجد مدارس میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ دین کی تدریس کا تعلیم کا کام کرنے والے ان سب سے پوچھو بھائی چاہتے کیا ہو کائنات کا ہر بندہ ایک ہی بات کرے گا میری چاہت یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے لیکن محبوب کی شان کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب میری چاہت یہ ہے کہ تُو راضی ہو وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَّرْضَا تیرا رب تجھے راضی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بھی تو گویا یوں فرماتے ہیں نا کہ میرے محبوب غور کیجئے میں نے آپ کے لئے کیا کیا نہ کیا آپ نے انگلی اٹھائی میں نے چاند کے دو ٹکڑے کر دی ابو حریرہ کی ماں کے لئے ہاتھ اٹھائے میں نے اس کو ایمان عطا کر دیا کتنی دفعہ ایسا ہوا آپ نے بارش کے لئے دعا کی فوراں میں نے بادل بھیج دیئے ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے پانی نہیں تھا ہم نے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کو جاری کر دیا میرے محبوب جسے تُو پسند کرے گا وہ میرا پسندیدہ بن جائے گا اے میرے محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ کی نبی علیہ السلام سے ایسی محبت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے ہم اس امت میں پیدا کیا ہمارا معاملہ قیامت کے دن دو کریمین کے دربیان ہوگا اللہ بھی کریم اللہ کے محبوب بھی کریم پھر اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ کلام کو اور آگے بڑھایا کافروں نے تو اتنی کہا تنہ قد ودعا کر ابو تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا اور ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کیا کہا تھا کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا وہاں سے تو یہ تانے آئے محبوب کا دل غمگین ہوا اللہ نے جب تسلیہ دینے کی بات کی تو انتہا کر دی اور اس کے بعد پھر پچھلے بھی کچھ واقعات یاد کروائے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو ٹھکانہ نہ دیا سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے پھر آگے اللہ نے فرمایا آپ کے بعد وحی کے علم نہیں تھا ہم نے آپ کو علم عطاب فرمایا ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا پھر ہم نے آپ کو مال سے غنی کر دیا تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دی اپنی محبت کا یقین بھی دلوایا پشلی باتیں بھی بتا دیں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو پھر یہاں تین نصیحتیں بھی کی کیا فرمایا فرمایا یتیم کو یتیم کے ساتھ برا سلوک نہ کیجئے یتیم کو جھڑکی نہ دیجئے اور آگے فرمایا اور سوالی کو انکار نہ کیجئے سوالی دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ مال کے سوالی ہوتے ہیں پیسے مانگنے مال مانگنے کچھ مانگنے کے لیے آگئے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے ایک مرتبہ میرے دادا حضرت شیخ یعقوب رحمت اللہ علی نے مکہ مکرمہ میں مدرسہ سولتیا میں جمہاں کے محتممم تھے ان سے پوچھا کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں اور زکاة کے کچھ میرے پاس پیسے ہیں میں چاہتا ہوں کوئی مستحق آپ مجھے بتا دیجئے یا کوئی نفلی صدقے کے پیسے کچھ پیسے ہیں میں کسی مستحق کو دینا چاہتا ہوں تو آپ کسی مستحق کا مجھے بتا دیجئے تو انہوں نے مکہ میں میرے دادا کو یہ جواب دیا تھا کہ جو تمہارے پاس ہے کیا اس کے مستحق تھے تم اللہ نے تمہیں بغیر اس سحقاق کے دے دی ہے تم بھی اب لوگوں کو دیا کرو یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زکاة غیر مستحق کو دے سکتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ انسان کو دینا چاہے ایک اگلا بندہ مانگنے پر آ ہی گیا اتنا تو اس نے اپنے آپ کو لے آئے کہ مانگ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیں نہ دینا ہو تو بھئی بدتمیدی نہ ہو جھڑک نہ ہو نرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ کریں وَأَمَّا سَاءِلَا فَلَا تَنْحَرَ اور سوالی کو انکار نہ کیجئے اور اسی طرح ایک علم کا سوالی ہوتا ہے جو دین کی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے اس کو بھی فرمایا کہ جھڑکنا نہیں چاہیے اور آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ میری نعمتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کیجئے جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں اس کو چاہیے کہ شکرانے کے طور پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا رہا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے